بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فرینڈز میری یوٹیوب فیملی آپ کے لئے میں لائی ہوں اپنے ابو کی مرگیوں کی ویڈیو میرے ابو نے اپنے روف ٹاپ پر یہ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اچھی سی ویڈیو بناوں جس میں میں اپنے ابو کی ساری مرگیوں کی کلیکشن آپ کو دکھاؤں اور یہ مرگیاں ساری ابو نے روف ٹاپ پر رکھی ہوئی ہیں ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ مرگیوں کو کچھی جگہ پسند ہوتی ہے جہاں پہ لائک مٹی وغیرہ ہو اور پکاوا نہ ہو لائک ٹائلز اور اس طرح پکاوا فرش ہو تو وہ مرگیاں انجوائے نہیں کرتی ہیں تو فرینڈز لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ہماری مرگیاں بہت خوش ہیں اور ابو ان کی ہیلتھ کا ان کی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں ان کو گھر میں جو بھی پکتا ہے تو جو سالن وغیرہ بچ جاتا ہے یا چاول تو یہ شوق سے کھاتی ہیں چائے کی پتی جو بچ جاتی وہ یہ شوق سے کھاتی ہیں اس کے علاوہ بوائل ایگز شوق سے کھاتی ہیں ہمارے ابو جو ہے وہ روٹیاں تندور سے روٹیاں منگوا کے ان کے لئے بھگو دیتے ہیں پانی میں اور اس کے بعد انہیں وہ روٹیاں کھلاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی ڈائیٹ ہے اور اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں گھر کے دیسی انڈے مل جاتے ہیں اور دیسی انڈوں کا یہ فائدہ ہے ظاہر ہے کہ وہ گھر کی صاف ستری خوراک کھا رہی ہیں تو ہمیں بڑے ہیلتی انڈے ملتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فارمی انڈے آج کل کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کی خوراکیں ہوتی ہیں مرغیوں کی تو وہ ابھی بالکل بھی ہیلتھ کے لحاظ سے سوٹبل نہیں ہیں تو ماشاءاللہ ہماری مرغیاں بھی کافی اچھی ہیں اور اس کے علاوہ انڈے جو ہمیں ان سے ملتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے کافی اچھے ثابت ہوتے ہیں اور ہم بریکفسٹ میں اور باقی تمام چیزوں میں انڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں فرنڈز یہ وائنڈ ڈوٹ ہینڈز ہیں اس کے علاوہ اصیل ہینڈ اور آسٹرلوپ ہینڈز بہت ساری قسمیں جو ہیں ہمارے ابو نے کچھ باہر سے بھی منگوائی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دیسی مرغیاں بھی ہیں ویڈن پاکستان کی اور کچھ باہر ملکی ہیں تو بڑی اچھی اچھی کلیکشن اب انہیں رکھی ہوئی ہے انفورچنٹلی میں ذرا ڈرتی ہوں مرغیوں سے تو میں بہت قریب نہیں جا رہی تھی تو آپ کو میری پوری کوشش تھی کہ میں جتنا اپنی ویڈیو میں کور کر سکوں تو وہ میں کور کر کے آپ کو دکھاؤں اور ابو نے کچھ مرغیوں کو سیپریٹ کیجز میں بند کیا ہوئے پنجروں میں جس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مرغے سپیشلی مرغے آپس میں لڑتے ہیں تو ایک یہ پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اپوزیٹ ایریا ہے وہاں پر الگ پوزیشن ہے جہاں پر مزید اور بھی مرغیاں ہیں تو کچھ آپس میں لڑتی ہیں تو پھر ان کو ابو بند رکھتے ہیں صرف کھانے کے ٹائم ان کو کھولتے ہیں بس پھر وہ اپنا کھانا وغیرہ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ابو ان کو بند کر دیتا ہے تو یہ سارا ابو نے سپیشل ان کے لئے مرغیوں کے لئے بڑا پیارا سا اوپر بنایا ہے ان کا گھر بنا دیا ہے اور اس کی صفائی جو ہے وہ ڈیلی صفائی ہو تو بھی ڈیلی ہی اتنا ہی گند مچاتی ہیں تو مرغیوں مرغیوں کا شوق رکھنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گند تو بہت زیادہ کرتی ہیں مرغیاں میس بہت زیادہ بناتی ہیں اور فرنڈز آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی مرغیوں کا جن جن کو شوق ہوتا ہے تو وہ بہت انجوائی کرتے ہیں مرغیوں کی ویڈیوز اور اگر آپ کو مرغیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو یا اگر آپ ان میں سے کچھ پرچیس بائی کرنا چاہتے ہو خریدنا چاہتے ہو تو بھی ہمارے آپ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کریں تو میں ٹرائی کروں گی کہ اگر ابو بیچنے کے لیے وہ چاہ رہے ہوں کیونکہ ان کے پاس کلیکشن اصل میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اتنا سنبھال نہیں پاتے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی پرچیس کرنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ ضرور کر دے تو اگر پاسبل ہوگی ہے